اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاندان آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتقب فرمایا تھا اور ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی اور ان کی اولاد میں سے دعود اور سلیمان اور عیوب اور یوسف اور موسیٰ اور حارون کو بھی اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا اے میری برادری کے لوگوں خدا کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے تو جو ان کی قوم میں سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں سریح گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں انہوں نے کہا اے قوم مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور مجھ کو خدا کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو تم کو اس بات سے تاجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پر حزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے مگن لوگوں نے ان کی تقزیب کی تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے تم کو اس بات سے تاجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا پس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو میں ان کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے یعنی نوح اور آد اور سمود کی قوم اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے لے کر آئے اور خدا تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم اگر تم کو میرا تم میں رہنا اور خدا کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناغوار ہو تو میں تو خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے محلت نہ دو لیکن ان لوگوں نے ان کی تقذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو توفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا تو دیکھ لو کہ جو لوگ درائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ ادا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو مجھے تمہاری نسبت عذابِ علیم کا خوف ہے تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں اور وہ بھی رائے ظاہر سے نہ غور و تعمق سے اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں انہیں کہا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخش ہو رہے ہو اور اے قوم میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و ذر کا خواہان نہیں ہوں میرا صلح تو خدا کے ذمہ ہے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو اور پرادران ملت اگر میں ان کو نکال دوں تو عذاب خدا سے بچانے کیلئے کون میری مدد کر سکتا ہے بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتا ہوں اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ خدا ان کو بھلائی یعنی آمال کی جزائے نیک نہیں دے گا جو ان کے دلوں میں ہے اسے خدا خوب جانتا ہے اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں انہیں کہا کہ نوہ تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں دراتے ہو وہ ہم پر لا نازل کرو نوہ نے کہا کہ اس کو تو خدا ہی چاہے گا تو نازل کرے گا اور تم اس کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے اور نوہ کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناو اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے تو انہیں کشتی بنانی شروع کر دی اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخور کرتے وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخور کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخور کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخور کریں گے تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوہ کرے گا اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی دو دو جانور ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ لے لو اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لائے ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو اور ان کے ساتھ ایمان توفان بہت ہی کم لوگ لائے تھے نوح نے کہا کہ خدا کا نام لے کر کہ اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے اس میں سوار ہو جاؤ بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے اور ان کو لے کر توفان کی لہروں میں چلنے لگی لہریں کیا تھیں گویا پہاڑ تھے اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو کہ کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو انہوں نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا وہ مجھے پانی سے بچا لے گا انہوں نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر اس پر خدا رحم کرے اتنے میں دونوں کے درمیان لہر آہائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا تو پانی خوش ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھیری اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لانت اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے تو اس کو بھی نجات دے تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے خود نے فرمایا کہ نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے وہ تو ناشائستہ افعال ہے تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو نوح نے کہا پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں اور اگر تم مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا حکم ہوا کہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے محضوظ کریں گے پھر ان کو ہماری طرف سے عذابِ علیم پہنچے گا اے قوم میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا حود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو اور لوت کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے یعنی نوح اور عاد اور سمود کی قوم اور جو ان کے بعد تھے جن کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں جب ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے موہوں پر رکھ دیے کہ خاموش رہو اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری رسالت کو تسلیم نہیں کرتے اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے قوی شک میں ہیں اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا بے شک نوح ہمارے شکر گزار بندے تھے ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا اور تمہارا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور دیکھنے والا کافی ہے وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا یعنی اولاد آدم میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا اور ابراہیم اور یاقوب کی اولاد میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑھتے اور روتے رہتے تھے تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبرات سے نجات دی اگر یہ لوگ تم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور آد اور سمود بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم خدا ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم دڑتے نہیں تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے تم پر بڑائی حاصل کرنی چاہتا ہے اور اگر خدا چاہتا تو فرشتے اتار دیتا ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی سنی نہیں ایکسا آدمی کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو نوح نے کہا کہ پروردگار انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے تو میری مدد کر پس ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناو پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھالو اور اپنے گھر والوں کو بھی سیوا ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے اور جب تم اور تمہارے ساتھ ہی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو خدا کا شکر کرنا اور کہنا کہ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتاریو اور تُو سب سے بہتر اتارنے والا ہے اور نوح کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا اور ظالموں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں میں تو تمہارا آمانتدار پیغمبر ہوں خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں اس کام کا تم سے صلح نہیں مانگتا میرا صلح تو خدا رب العالمین ہی پر ہے تو خدا سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو وہ بولے کہ کیا ہم تم کو مان لیں اور تمہارے پیرو تو رزیل لوگ ہوئے ہیں نوح نے کہا کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں انہیں حساب عامال میرے پروردگار کے ذمہ ہے کاش تم سمجھو اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں انہیں کہا کہ نوح اگر تم باز نہ آوگے تو سنگسار کر دیے جاؤگے انہیں کہا کہ پروردگار میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو دبو دیا ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں پچاس برس کم ہزار برس رہے پھر ان کو توفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دی اور کشتی کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہ ہی باقی رہ گئے اور شہانے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی چھوڑ دیا یعنی تمام جہان میں کے نوح پر سلام اس سے پہلے نوح کی قوم اور آدھ اور میخوں والا فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بھی جھٹا چکے ہیں اس سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد اور امتوں نے بھی پیغمبروں کی تقزیب کی اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی قصد کیا کہ اس کو پکڑ دیں اور بےہودہ شبہات سے جھگڑتے رہے کہ اس سے حق کو زائل کر دیں تو میں نے ان کو پکڑ دیا سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا یعنی نوح کی قوم اور آدھ اور سمود اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے ہیں ان کے حال کی طرح تمہارا حال نہ ہو جائے اور خدا تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا اور جس کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی ہے اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا جس چیز کی طرف تم مشرقوں کو بلاتے ہو وہ ان کو دشوار گزرتی ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ کر لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف رستہ دکھا دیتا ہے ان سے پہلے نوح کی قوم اور کوئے والے اور سمود جھٹلا چکے ہیں اور اس سے پہلے ہم نوح کی قوم کو حلاق کر چکے تھے بے شک وہ نافرمان لوگ تھے اور سے پہلے قوم نوح کو بھی کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے اور انہیں ڈانٹا بھی اور زمین میں چشمیں جاری کر دیئے تو پانی ایک کام کیلئے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کیلئے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کی سلسلے کو وقتاں فوقتاں جاری رکھا تو بعض تو ان میں سے ہدایت پر ہیں اور اکثر ان میں سے خارج از اطاعت ہیں خدا نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوت کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھی اور دونوں نے ان کی خیانت کی تو وہ خدا کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے اور ان کو حکم دیا گیا کہ اور داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ بانی تغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا انہیں کہا کہ بھائیو میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو محلت عطا کرے گا جب خدا کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی کاش تم جانتے ہوتے لوگوں نے نہ مانا تو نوہ نے خدا سے عرض کی کہ پروردگار میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا لے کے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے جب میں نے ان کو بلائے کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور کپڑے اوڑ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے میں ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا اور صرف اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا اور بہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ تپر آسمان سے مح برسائے گا مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا کو کیا ہوا ہے کہ تم خدا کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے کہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں کا پیدا کیا ہے کیا تم نہیں دیکھا کہ خدا نے سات آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں اور ان کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے خدا ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے پھر ہی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا اور آہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو اس نوح نے عرض کی کہ میرے پروردگار یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہیں دیا وہ بڑی بڑی چالن چلے کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور ودہ اور سوہ اور یغوس اور یعوق اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا پروردگار انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے تو تو ان کو اور گمراہ کر دے پھر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کر دیے گئے پھر آگ میں ڈال دیے گئے تو انہوں نے خدا کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا اور نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار کسی کافر کو روئے زمین پر بستا نہ رہنے دے اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکل گزار ہوگی اے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لاکر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا